بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر تھرٹین اس کو ہم لوگ سٹیڈی کرتے ہیں پروڈکشن بیہیوئیر کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے پہلے ہم لوگ نے سارا کنزیومر بیہیوئیر پڑھا ہے کہ ہم لوگ مارکٹ میں دیسیجنز لیتے ہیں جب تو ہم لوگ کیسے بیہیوئیر کرتے ہیں کیسے سوچتے ہیں کیسے چیزوں کو ہم لوگ خریدتے ہیں کہاں ہم لوگ اپنا فائدہ نقصان دیکھتے ہیں آج ہم لوگ فارمز کی بات کریں گے کہ فارمز کیسے اپنا فائدہ نقصان دیکھتے ہیں کون سی چیز جو پروڈیوس کرنی ہے انہوں نے کیا پروڈیوس کرنی ہے اس کے بارے میں جو دیسیجنز لیتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں فارم ہوتا کیا ہے ایک پوری ایک منظم قسم بھی یہ آرگینائزڈ فارم ہوتی ہے جہاں پہ پروڈکشن کی جاتی چیزوں کو پروڈیوس کیا جاتا ہے چیزوں کو بنایا جاتا ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی اس کو کر سکتا ہے یہ بہت سارے بندے مل کے بھی وہ کام کر سکتے ہیں چیزوں کو اور سرویسز کو جو پروڈیوس کرتے ہیں اس کو ہم لوگ فارم کہتے ہیں کوئی بھی ایسی ارگنائزیشن جو آپ لوگوں کے پروڈکشن کے جو ریسورسز ہوتی ہیں ان کو کمبائن کرتی ہیں اور پھر وہ جو گورت انڈ سرویسز جو وہ بناتے ہیں اس کو وہ سپلائی کرتے ہیں فارم جو ہے نا یہ یوز کرتے ہیں انٹرپرینئرز یوز کرتے ہیں تاکہ زیادہ جو ہے نا جو انپروڈکٹیو ریسورسز ہوتے ہیں یعنی کہ ہماری ایکانومی ہماری کنٹری میں ہمارے ادکیت ماحول میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انپروڈکٹیو ان کا فائدہ نہیں ہوتا تو ان کو چینج کر کے ان کو جو ہے وہ یوز کر کے اس کو زیادہ فائدہ من چیز میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو یہ ایک رول ہوتا ہے جو فرم پلے کرتی ہے کہ آپ لوگوں کی جو ایکانومی کے جو سکیرز ریسورسز ہوتے ہیں یعنی کہ جو کم ریسورسز پائے جاتے ہیں آپ لوگوں کی ایکانومی میں اس کو یوز کرتے ہیں اور آؤٹپوٹ بناتے ہیں اس سے چیزوں کو پروڈیوز کرتے ہیں فرمز کا مطلب ہوتا ہے فرمز وہ ایک طریقے ایسے ہوتے ہیں سرویسز میں جو ہے نا وہ کنورٹ کر دیتی ہیں اگر فرم یہ کام نہیں بھی کرتی تو کوئی اور یہ کام کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو جو دوسرا پھر یہ کام کرے گا اس کو ہم لوگ فرم کہہ دیں گے ٹھیک ہے تو فرم جو ہے نا وہ اس کے تین basic questions ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا پروڈیوز کرنا ہے کیسے پروڈیوز کرنا ہے اور اس کے بعد کتنا profit اور جو benefit ہے وہ فرم بنائے گی یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ فرم decide کرتی ہے یہ تین questions جو ہیں نا basic questions ہوتے ہیں آپ لوگوں کی فرم کے فرم کی جو ایک traditional theory ہے وہ کونسی ہوتی ہے traditional theory کا فرم یہ کہتی ہے کہ جو فرم ہوتا ہے نا کوئی بھی فرم ہوتی ہے اس کا basic مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے فائدے کو اپنے profits کو maximize کرنا ہوتا ہے انہوں نے اپنے فائدے کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا ہوتا ہے profit کیا ہوتا ہے profit ہوتا ہے کہ ایک difference ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے total revenue اور total cost total revenue کا مطلب ہے کسی چیز سے آپ لوگ جو چیز کماتے ہیں بدلے میں جو آپ کو ملتی ہے مطلب آپ لوگ جو بیشتے ہیں آپ لوگ کو total revenue ہوتا ہے جو آپ لوگوں کے پاس چیز بنا کہ اس کو بیشنے سے جتنا پیسہ آئے گا وہ آپ لوگوں کا revenue ہوگا total cost کیا ہوتی ہے یعنی کہ آپ لوگوں کی اپنی جو لاغت آئی ہوتی ہے چیز کو produce کرنے میں تو آپ لوگ اپنے revenue کا اور cost کا آپ لوگ difference find out کرتے ہیں تو اس کا فارمولہ ہوتا ہے profit کا total revenue minus total cost ٹھیک ہے جب total revenue اگر cost سے زیادہ ہونا تو اس کا مطلب کیا ہے آپ لوگوں کا profit زیادہ ہے ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کا خرچہ کام آئے آپ لوگ کما زیادہ رہے ہیں بہت ساری ایسے economist بھی گا جو یہ کہتے ہیں کہ جو فرمز ہوتی ہیں وہ اپنے profit کو maximize نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی بلکہ وہ اپنی sales کو اپنے growth کو اپنی sales کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں اور وہ یہ کوشش کرتی ہیں کہ لوگ ان کے product کو زیادہ like کریں زیادہ پسند کریں لیکن بہت ساری ایسی theories ہیں جو کہتے ہیں کہ فرم کا main objective یہی ہوتا ہے کہ market میں سے اپنے جو competitors ہوتے ہیں جو ان کے مقابلے پر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو market سے باہر دھکیلنا بلکہ لیکن کیا ہے کہ یہ ساری جو انہا rival theories ہیں traditional theories جو انہا فرم کی basic وہ یہی ہے کہ فرم کا جو main objective یہی ہوتا ہے کہ اس نے ایک بندہ ہے وہی چیزوں کا produce کر رہا ہے وہی چیز کو بنا کے بیج رہا ہے تو وہ جو انہا one person ownership جو ہوتی ہے ساری ملکیت اسی بندے کی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں sword proprietorship ہوتی ہے partnerships بھی فرمز ہوتی ہیں یعنی کہ اس میں limited number of owners ہوتی ہیں یعنی کہ بہت سے لوگ مل کے جو انہا وہ کاروبار کر لیتے ہیں ایک limited companies ہوتی ہیں limited company ہوتی ہے کہ کوئی ایک بندہ company بناتا ہے تو اس میں پھر لوگ اپنے shares ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس میں شیئر holders جوتے ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں تو یہ تین types ہوتی ہیں آپ لوگوں کی فرمز کی آگے ہمیں بات کرتے ہیں کہ entrepreneurship کیا ہوتی ہے entrepreneurship کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر انسان کے اندر جو چیزوں کو manage کرنے کے جو skills ہوتے ہیں management skills ہوتے ہیں یا آپ لوگ personal جو آپ لوگ initiative لیتے ہیں کوئی بھی کام شروع کرنے کا decision لیتے ہیں کہ میں نے resources کو combine کرنا ہے productive ways میں زیادہ اچھے طریقوں میں میں نے اس کو combine کرنا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے آپ لوگوں کی entrepreneurship ہوتی ہے اس میں رسک لینے والی بات بھی ایک آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک managerial function ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے جیسے managers کام کرتے ہیں یہ وہ بھلا کام ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زمین ہو گئی اپنی labor کو use کر کے capitals کو use کر کے آپ لوگ نے ایسا طریقہ جس میں آپ لوگوں کا خرچہ کام ہے آپ لوگوں کا فائدہ زیادہ ہو یعنی کہ effective اچھے طریقے سے اور اس کے لیے managerial function میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ نئے نئے مواقع کو آپ لوگوں نے نکالنا ہوتا ہے ڈھونڈنا ہوتا ہے تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ profit earn کر سکیں ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہ کہ آپ لوگ جو business کر رہی ہوتے ہیں بزنس منچر ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں کچھ جگہ جگہ risk بھی لینے پڑتے ہیں تو ان risk کو accept کرنا یہ بھی آپ لوگوں کے managerial function میں آ جاتا ہے تو یہ سارے آپ لوگوں کے entrepreneurship میں آ جاتے ہیں چیزیں ٹھیک ہے آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں production function کی this is very important ایک mathematical relation جب ہم لوگ نکالتے ہیں کہ چیزوں کی یا services جو ہم نے produce کیا ہے وہ اور اس کو produce کرنے میں جتنے inputs ہم نے use کی ہیں تو inputs اور output میں یہ جو mathematical relationship ہوتا ہے ہم لوگ اس کو production function کہتے ہیں production function کو آپ لوگ کیسے express کرتے ہیں q q کا مطلب ہے total جتنی آپ لوگ نے چیزیں بنائی ہوتی وہ is equal to f f ہوتا ہے factors of production اور factors of production مختلف چیزیں آ جاتے ہیں ہم لوگوں کا land ہو گیا capital ہو گیا اور بھی بہت ساری چیزیں جو یہاں پہ لکھی ہوں یہ ساری کیساری یہ factors of production میں آتی ہیں ٹھیک ہے مجھے بتایا q ہے q quantity of production output جتنی آپ لوگ نے چیز بنائی ہے l کی a quantity of labor input یعنی جتنی آپ لوگ نے labor use کی تھی وہ چیز بنانے میں and q q کی quantity of capital is equal to f یعنی factors of production into k capital labor and natural resources e entrepreneurship t technology p power جنی کسی ساری factors of production ہوتی ہیں ٹھیک ہے آگے ہم دیکھتے ہیں co-op douglas production function economics co-op douglas function بہت use production functions represent relationship ہمیں بتاتا output and input relationship ہوتا nut wick scale نے سب اس کے بعد statistical evidence کو test گیا paul douglas اور charles co-op ان دونوں نے اس کو test کیا تھا co-op douglas production function کو how express k q is equal to a k alpha l raised to power 1 minus alpha r r this formula simply یاد کرنا ہے اس پیچھے لمبی derivation ہوتی ہے اس میں time نہیں کھپائیں گے آپ لوگوں کے final term میں ایک chapter آتا ہے اس میں اس کی definition ہوتی ہے آپ لوگ نے simply یہاں پینا جس یہ formula یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کے پیپر ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں K ہے اس کے اتنی value ہے آپ پہ بھی بات کرتے ہیں macro economic levels کیا مطلب ہوتا ہے آپ لوگ پوری country level پہ economics study کر رہے تھے وہ آپ لوگوں macro economic analysis ہوتا ہے short run اگر نہیں ہوتی کیونکہ زیادہ لمبا عرصہ ہوتا ہے چیزوں کو change لانے میں تو آپ لوگ جو resources ہوتے ہیں markets میں اور زیادہ تار labor markets ہوتی ہیں جو ہم لوگ study کر چکے ہیں لگ labor لانے ہوتی ہے لیکن ہم لوگ کہہ رن میں flexibility ہوتی نہیں یا rigidity کی وجہ سے کیا آتا کہ ایک equilibria ہوتا ہے وہ ٹھیک طرح سے achieve نہیں ہو پاتا اگر لوگ micro economic analysis کی بات کریں production اور supply کی بات کریں تو یہ ایسا period of time ہوتا ہے جس میں چیزوں کو produce کرنے کے لیے آپ لوگ ایک چیز کو variable رکھتے ہیں یعنی کہ ایک چیز آپ چینج کرتے جلے جا رہے ہوتے ہیں اور ایک چیز کو fix رکھتے اگر production میں بات کریں land اور capital کی ہم بات کر لیتے land لیٹ production بڑھانا چاہ رہے ہیں ٹھیک لیکن لیکن جیسے جو ہم لوگ یوز کرتے ہم لوگ یہ دیکھ نے کے لیے کہ firms چیزوں کو produce کرنے کے ڈیسیزن کی لیتے اس کا ترجیہ کرنے کے لیے ہم شورٹ رن کو ہی use کرتے لانگ رن اگر بات کریں تو ایسا macroeconomic analysis کی ہوتے ہیں اس میں سے آپ لوگ کے MCQ بہت زیادہ آتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ لوگ نے دو بات یاد رکھ ہے آپ شورٹ رن ہوتی ہے اس میں کیا ہوتی ہے آپ لگوں کی ویجیز اور جو پرائز ریجید ہوتی اور فلیکسیبل ہوتی لیکن لیکن لانگ رن میں فلیکسیبل کو کوئی بھی انڈسٹری اپنا انیلیس کرنی کے لئے کن چیزوں کو شورٹ رن میں ڈالتی ہے کن چیزوں کو لانگ رن میں ڈالتی ہے تو یہ انڈسٹری تو انڈسٹری ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے دوری نہیں کہ انڈسٹری ایک جیسا ہی ہوتی ڈیسیزن لیتی آگے نے آپ لوگوں کو بدلے میں چیز مل رہی ہوتی ہے اگر آپ لوگ نے کوئی چیز پروڈیوس کی تو بدلے میں آپ کے پاس کتنا پیسہ آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں کا ریٹرن ہوتا ہے تو کرتے ہیں اور ایک فکٹر آپ لوگ فکس رکھ دیتے ہیں تو آپ لوگوں کا جو آٹ پٹ ہوتا ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگزامپل میں لوگ کو بہلے بھی اگزامپل دیتی کہ لیبر ڈال دیتے ہیں کہ لیبر کو بڑھاتے جانے اس کو چینج کر رہے ہیں ویریابل کر رہے ہیں ویری کر رہے ہیں ویریابل کا کیا مطلب ہوتا ہے چینج ہونا چینج ہونے جو فیکٹر ہوتا ہے آپ لوگ ویریابل فیکٹر میں لیبر ڈال دیتے ہیں لیکن آپ لوگ اپنی لیڈ کو فیکس رکھتے ہیں تو وہ ایک شروع شروع میں فائدہ تو ہوگا لیکن ایک سرٹن پوائنٹ آئے گا وہاں پہ کیا ہوگا کہ مزدور چاہے لاکھوں مزدور اس زمین کے اوپر کام کر لیں اس سے زیادہ زمین پروڈیوز نہیں کر سکتی تو جب بھی آپ لوگ پروڈکشن کو انہینس کرنے کے لیے ایک فیکٹر اگر آپ لوگ فیکس رکھتے ہیں تو جو پروڈکٹ تھا مطلب آؤٹپٹ جیدہ وہ بھی زیرو ہی تھا آپ لوگ نے لیبر بڑھا کے وان پہ کر دی آپ لوگ کا پروڈکشن پہ چلا جائے آپ لوگ 2 مزدور لگائیں گے آپ لوگ پروڈکشن پہ چلے جائے گی 3 لگائیں 24 پہ پہ جائے چار لگائیں 36 لگائیں گے تو آپ لوگ کی پروڈکشن ڈیکریز ہونہ سٹا آؤٹ ہو جائے کیونکہ آپ لوگ زمین سے تو اتنا ہی آئے جتنا آ رہا ہے لیکن آپ لوگ پروفٹ میں سے جو ویڈیز کا خرچہ یعنی جو مزدور وں کا خرچہ اوپر زیادہ سپینڈ کر رہے ہیں لیکن آ کتنا رہا ہے اتنا ہی آ رہا ہے ایک زمین کی limit ہے تو آپ لوگ جو پروفٹ ہیں وہ ڈگریز سٹارٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کا law of diminishing marginal returns یہ گراف میں آپ لوگ دیکھیں نا ٹھیک ہے آپ لوگ کی ورکرز ہیں آپ لوگ ورکرز that these are very important total physical product کیا ہوتا ہے total کا مطلب کیا ہوتا آپ لوگ کو پتہ total تو ہوتا ہے یعنی کہ جو چیز totally جتنا کچھ ہو رہا ہوتا ٹھیک product کیا مطلب ہوتا یہاں پہ product ہے جو چیز آپ نے بنائی ہوتی ہے total physical product of a factor یعنی آپ آپ لوگوں کے output میں totally کتنا contribute کر رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک factor جو ہے وہ کتنے units آپ لوگوں کے output کے produce کر رہا ہے یہ آپ لوگوں کے total physical product ٹھیک ہے average physical product میں آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ total physical product ہے اس میں ہمارے variable factors تھے اس کا کتنا دیں گے total factors کے ساتھ ٹھیک ہے وہ لوگوں کا average نکالاتا ہے Marginal ہوتا ہے یعنی کہ additional یعنی کہ آپ لوگ total physical product کتنا increase ہوا ہے اور یعنی کتنا physical factor آپ نے change کیا تھا اس کی اور آپ لوگوں کا total physical product کتنا اس کی ویجے سے increase or decrease ہوا ہے تو آپ لوگ ان کے duration نکالتے وہ Marginal physical product ہو جاتا ہے یہ اچھے طریقی ہے یہ concerns mind میں رکھنا ہے اچھا average physical product and marginal physical products relationship ہوتا ہے اگر جو Marginal physical product ہے اپنے variable بڑھایا تھا کوئی چیز اپنے input میں سے بڑھائی تھی تو اگر پروڈکشن پروڈکٹ ہے وہ change نہیں ہوا لیکن اگر آپ لوگوں کا Marginal product ہے وہ average physical product سے rise ہو گیا above چلا گیا اس کا مطلب کیا ہے کہ average physical product increase or rise ہو گیا لیکن اگر Marginal physical product average physical product سے below رہتا ہے نیچے رہتا اس کا مطلب کہ آپ لوگوں کا average physical product فال کر گیا تو یہ آپ لوگوں کے MCQ میں بھی آتے اور آپ لوگوں کے short میں بھی آتے this is very important اب اس سارے lecture میں سے important کیا کیا بھی لوگوں کو بتا دی ہوں ٹھیک ہے اچھا traditional theory of form is very important ٹھیک ہے آپ لوگ نے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے اچھا اس کے بعد آپ لوگوں کا production function ہے آپ لوگ نے اچھے طریقے سے اس کو بھی کرنا ہے Corp Douglas production function یہ آپ لوگوں کا short میں بھی short run اور long run اس کا difference آتا ہے آپ لوگوں کے short question میں ان دونوں میں ڈیفرنسز بتائیں law of diminishing marginal return آپ لوگوں کے long question میں آتا ہے یہ chapter بہت مطلب ہوتا کہ آپ نے اچھے طریقے سے کلیر کرنا ہے انشاءالل اگلے لیکچر میں ملاقات ہو کہ اپنی دعا میں یاد رکھ